اسلام علیکم یوٹیوب فیملی آج جی بن رہے ہیں ماربل ایکس چائنیز کری اور ساتھ ہی بنیں گے جیپنیز رائس فیوجن ریسپی ہے لیکن یہ ماربل ایکس یہ چائنیز ہی ہیں بہت کوئی ایک پرانی ریسپی میں سے مجھے یہ یاد تھی تو آج میں یہاں پہ فیوجن ریسپی میں استعمال کر رہی ہوں سمپل انگریڈینٹ لیکن زبردست روٹین سے بلکل ہٹکے ہیں یہ دیکھیں خوبصورت سے ماربل ایکس آپ چاہیں تو آپ ماربل ایکس میں بھی یوز کر سکتے ہیں 75% آپ نے انڈوں کو بھالنا ہے اس بے ضرورت جتنی بھی آپ کو مقدار چاہیے اور پانی ڈرین کرنے کے بعد آپ نے ان کو کریک کرنا ہے اور اس کے بعد پھر تھوڑا پانی ڈال کے اس میں چلی سوس اور ڈالنی ہے سوئے سوس یہاں تھوڑا سمچ آ رہی تھی کہ اس میں تھوڑا سا ریڈ سا بیٹنٹ آجائے تو میں نے تھوڑا ریڈ کلر ڈال دی ہے پنچ آف ریڈ کلر ڈال دیجئے اور ان کو آپ نے گرم پانی میں بس رکھنا ہے دس منٹ کے لیے تاکہ یہ اوورکوپ بھی نہ ہوں اور یہ کلر بھی آ جائے آپ دیکھیں گے شیلز میں سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا چھیل کے تو آپ ان کو سائیڈ پہ جو ہے وہ رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور بہت زدہ در اُبالنا نہیں یہ نہ ہو کہ یہ اوورکوپ ہو جائے باقی جو ہمیں چاہیے اس میں ہیں ہمارے پاس مینیز ہیں اور مکھن ہے اور گرینز میں ہمارے پاس شملا مرچ ہے سبز پیاز ہے اور باریک سبز پیاز کا جو بھی پارٹ ہے سبز والا ہم نے وہ اس کو ہم نے چابلوں میں استعمال کرنا ہے اور باقی شملا مرچ اور اس کا جو بلب ہے پیاز کا وہ اور ڈائیگنل کٹا ہوا جو پیاز ہے وہ ہم نے ڈالنا ہے گریوی میں کچھ گرین چلیز میں نے لی ہے اور درک لسن ہے یہ وائٹ پیپر ہے آپ بلیک بھی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن چابلوں کے لیے اور گریوی کے لیے وائٹ پیپر استعمال کر سکتے ہیں ریڈ چلی پیکس بھی ہیں اور جنجر گارلک پاودر ہے وہ چابلوں میں استعمال ہوگا اور سوس کے لیے یہاں پہ آپ نے تین سے چار ٹیبل سپون چلی سوس لینی ہے اور تین سے چار ٹیبل سپون آپ نے لینے ہیں سوئے سوس ٹھیک ہے اس کو مکس کر لینا ہے خالی سوئے سوس بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے وہ ٹو مچ ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ نے ایک سے ڈیر ٹیبل سپون آئل میں آپ نے جو ہے وہ سوتے کرنے ہیں درک اور لسن اور ان کو جو ہی خوشبو آئے گی اس کے بعد اس میں آپ نے پانی اور سوئے سوس ٹال دینی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے جو ہمارا بل بلہ پارٹ ہے پیاس کا وہ آپ نے ڈالنا ہے یہ ہم اس کو براؤن دیکھیں نہیں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جب یہ میں سوس کے ساتھ پکے گا آپ اس کو چپچکیں گے تو آپ سمجھنے آئے گا کہ یہ کیا چیز خاص ڈلی ہوئی ہے اس کے اندر اس کے بعد آپ نے شملہ مرچیں ڈالنی ہے اور بس ان کو مکس کرنا ہے اور جو ہی اس کے اندر عبال آئے گا اس میں آپ نے وائٹ پیپر ڈال دینی ہے بلیک پیپر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کا مائل ٹیسٹ ہے اور ریڈ چلی پریکس آپ نے ڈالنے ہیں ایک تو یہ دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اور تھوڑا سا اس کا سپائسی ٹچ بھی اس میں ہو جاتا ہے زیادہ یہ میں نے جتنا پانی ڈالنا تھا میں نے اسی میں جو ہے وہ ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ ڈال دیا ہے کان پلار اور بس اس کو پکانا ہے اور اس کو جوں ہی یہ گاڑا ہو جائے گا اب اس کے بعد آپ نے اس میں جو ہے اس کی سیزننگ چیک کرنی ہے ہرا پیاز اپنا ڈال دینا ہے اس کو بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا تاکہ وہ جو ہماری اس کی جو گرینگری ہے اس میں کرنچ جو ہے وہ باقی رہے گرینز میں تو بس انڈے ڈالیں میں صرف دو یوز کر رہی ہوں سنگل سرونگ کے لیے آپ جتنے بھی ہوں گے اس گریوی میں چھے انڈے آرام سے بن سکتے ہیں اچھا یہاں پہ اب اس میں ہلکی سی مٹھاس تھی اس کی ضرورت مجھے لگ رہی تھی آپ چاہیں تو اپشنل ہے اگر ڈالنا چاہیں تو ڈالیئے ورنہ بے شک آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں بس اس کو اب ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور مجھے تھوڑی گاڑی جو ہے وہ چاولوں کے ساتھ گریوی اچھی لگتی ہے آپ اس کو حسبی ضرورت بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چاہیں تو کان فلاس سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ چاول میں نے ابلنے کے لیے رکھ دی ہوں میں اور یہ بس بٹر جتنی دیر میں ہوتا ہے ہمارا ملٹ اس میں اتنی دیر میں ہم نے ان چاولوں میں ابھی گرم ہے یہ چاول اور اس کے اندر ہم نے تین قریباً جو ہے وہ دو سے تین ٹیبل سپون آپ نے میونیز ڈال دیں یہ اتنا ڈیفرنٹ ٹچ ہے مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی بڑا سا میں وائب کیا اس ریسیبی کو لیکن یہ جو ہے نا آپ جو اس کو چکھیں گے نا تو آپ کہیں گے کھانے مالے یہ سوچیں کہ اس میں کیا ایک خاص ڈیفرنٹ چیز ہے جو آپ نے استعمال کی ہے جو بلکل آپ ایڈنٹیفائی نہیں کر پائیں گے بس اب ان کو جو ہے ہم نے ان کو بٹر میں مکس کرنا ہے اور ادھر آپ اپنا جو ہے دوسری گریوی جو ہے اس کو بھی گرم کرنے کے لئے رکھتی جیے گا جب سرونگ کرنی ہوگی تو اس کے بعد اس میں آپ نے جنجر گارلک پاوڈر ڈالنا ہے ویسے گارلک پاوڈر ڈالتا ہے فریش جو ہے وہ کرشٹ گارلک آپ ڈال سکتے ہیں جب بٹر آپ میلٹ کر رہے ہوں گے اور اس کے بعد برکی اسی طرح کر بنا لیجئے گا سویسس ڈالنی ہے تقریباً دو ٹیبل سپون اور یہ جو ہے ہمارا مرچ بھی جو ہے یہ آپشنل ہے یہ نہیں ڈالتی لیکن آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں ہمارا دیسی فلیور میں نے آپ سے کہا یہ فیوجن ہے تو میں نے اس میں وائٹ پیپر جو ہے وہ ڈالی ہے ٹھیک ہے اور بس گرین جو انین ہے کورینڈر اس میں ڈالتا ہے اور گرین انین آپ ڈال سکتے ہیں بس اتنا ہی ڈالی ہے جس میں اس کو ڈومنیٹنگ نہ زیادہ بن جائے کیونکہ اصل فلیور اس کا جو ہے وہ میانیز کی آرہا ہوگا اور بٹر ہے تھوڑی سی جو ہے وہ سالٹ اور پیپر جو ہے حالانکہ سوئے ساس ڈالی ہے لیکن وہ کالا ہو جائے گا اگر اور زیادہ ہم کریں گے تو تو بس تھوڑا سالٹ ڈالا ہے اس کو اور مزید مکس کریں گے اچھی طرح تکہ سارے جو ہیں چاول ایونلی کوٹ ہو جائے سارے ہماری ساس کے اندر اور اتنا زبردست اس کا آرومہ تھا اس وقت لہٰذا بس ابھی اس کو جی ہم سرب کرتے ہیں سرونگ اگین آپ کے اپنے حساب سے ہے لگ سے کرنا چاہتے ہیں چاول اور گریوی وہ کر لی جیے سنگل پلیٹر ہے بڑے پلیٹر کو اس طرح بھی آپ سرب کر سکتے ہیں ڈش میں یوں چاول ڈالیے اور انسٹیڈ آف اس دفعہ ڈوم بنانے کے ہم اس کو سینٹر میں گریوی سرب کریں گے سرب میں ہم اس کا گریوی ڈالیں گے یہ جی گرم چاول اور گرم گرم گریوی سکھندر سینٹر میں ڈالیے حسبے ضرورت مجھے تھک گریوی چاولوں کے ساتھ اچھی لگتی ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ یہ پتلی ہوتی تو یہ سارے اس میں اس چاولوں سے باہر نکر جانا تھا اب یہ ٹھک ہے تو عام سے ہم اس کو سینٹر میں یوں سرب کر سکتے ہیں اب انڈے چاہے ہاف میں نے کٹ لیا سرب کر دیجئے ورنہ ایک سائٹ پہ آپ نے اس کو لگا ارک دیجئے جا کے جس کو چاہیے وہ اس کو وہاں سے اٹھا کے اور بچ میں کھا سکے بس اب انڈوں کو ہم نے کٹ میں نے سائٹ پہ کر دیا ہے یوں آپ پول ڈش میں ایکس سارے سائٹ پہ لگا سکتے ہیں گرینز لگا سکتے ہیں ادھر گریوی کے اردگر بھی لگا سکتے ہیں تھوڑا سا ہم نے گرین آنین جو ساتھ سرب کر دیا ہے تو بس اب اس کا ٹیسٹنگ ٹائم آ گیا ہے یہ دیکھیں بیوٹیفول سی ہماری ماربل ایک کری جو ہے چائنیس ٹائل کی تیار ہے ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو جی گرما گرم کو سردیوں میں آپ کو پتا ہے یہ زبردست چیزیں لگتی ہیں اچھا اور یہ ایک جو ہیں یہ آپ سپیگٹیز کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں خالی رائس میں بھی جیسے بریانی بنتی ہے انڈا بریانی اس طریقے سے بھی چائنیز جو ہیں ویجیٹیبل رائس ان کے ساتھ بھی ان کو سرب کر سکتے ہیں تو اس آل اب ٹو یو کہ آپ نے اس کو انڈوں کو کیسے استعمال کرنا ہے اور جیپنیز جو رائس ان کے ساتھ بھی ان کو آپ ان میں بھی مکس کر سکتے ہیں تو لیجئے جی یہ تیار ہے انڈے میں اس کا سٹرس اور وہ چلی سوس کا ذائقہ ہے تھوڑا سوئے سوس کا نمک کا ذائقہ ہے چاولوں میں مینس ڈیفرنٹ لگ رہی ہے اور بہترین جی چاول اور مائبل ایک کری تیار اس کو پنجائی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے